بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل کی طرف سے سب فرنڈز السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے بلکل خیر خریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے شاد رہیں عباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمم آمین تو فرنڈز آت بننے جا رہا ہے پیزا بچوں کا دل کہہ رہا تھا پیزا کھانے کو ان کی فرمائش پہ آج گھر میں پیزا تیار ہو رہا ہے اور پیزا جو ہے وہ کس طرح تیار ہو رہا ہے یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو میں آدھا لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک کا اور یہ میں نے خمیر کا یہ پورا پیکٹ ڈال دیا ہے اس میں اور ایک میں نے ڈالا ہے چینی کا چمچ اور میں نے اس میں کیا ڈالا ہے خوشک دود ڈالا ہے دو چمچ میں نے اس میں خوش حدود کے ڈالے ہیں اور آئیل ڈالا ہے میں نے اس میں تقریباً ایک ڈیر چمچ اندازے سے بس میں نے آئیل ڈالا ہے اس میں اور اس کو ہلکا ہلکا پانی ڈال کے تو اس کو میں گند لوں گی ایسے ہی طرح گندے گا تو یہ ہاتھوں سے ہی لیکن فیلحال جو ہے نا اس کو میں یہ چمچ سے یہ بار بار ہاتھوں میں میں جو ہے وہ چپکتا بہت ہے تو چمچ سے پہلے میں اس کو یعنی کہ سارا ایک بار کرلوں گی اکٹھا کرلوں گی تو پھر اس کو میں اچھی طرح ہاتھوں سے گندوں گی تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے تو میں اس کو کر رہی ہوں یہ یک جان یعنی کہ جب ایک جیسا ہو جائے گا پھر میں اس کو گونتی ہوں یہ دیکھیں جی اب میں اس کو گوند رہی ہوں اور گوندنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ہلکا ہلکا پانی لگا کے اس کو میں گوند رہی ہوں تو گوندنے کے بعد اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی تو پھر اس کو ایک بار اچھی طرح گوندوں گی جتنی اچھی آپ کے ڈو تیار ہوگی اتنا اچھا آپ کا پیزا بنے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے رکھا ہے تو ایک بار دوبارہ اس کو میں پھر اچھی طرح گوند کے تو فریج میں میں رکھ دوں گی فریج میں اس کو میں رکھوں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے تو یہ آپ کا آٹا جو ہے یہ اچھی طرح یعنی کہ یہ جو ڈو بنی ہے پیزے کے لیے اچھی طرح پھول جائے گی تو دوسری طرح میں چکن تیار کر لوں گی چکن میں بس آپ نے چکن ڈالنا ہے چھوٹے پیس کر کے اور سویا سوس ڈالنا ہے وینگر ڈالنا ہے اور نمک میرچ اور دکا مسالہ یہ سب کچھ ڈال کے تو میں نے یہ تیار کر لیا ہے تو یہ بچے جو ہیں یہ نہیں کھاتے شملا میرچ اور پیاز بغیرہ اور آلیبز بغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے تو یہ ان کے لیے میں نے سمپل پہلے بنایا آپ نے بس ایک روٹی کی طرح بیل کے تو اس کے اوپر ساری چیزیں لگا کے چیز لگا کے تو آپ نے اوون میں سمپلی بیک کر لینا ہے تو یہ میں نے یہ اپنے لیے بنایا ہے اس میں میں نے یہ دیکھیں شملا میرچ بغیرہ لگائی ہے یہ مجھے شملا میرچ اچھی لگتی ہے کھانا لیکن بچوں کو کوئی خاص پسند نہیں ہے تو اس لیے ان کو سمپل بنا کے دیا تھا تو آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ضرور لائک کیجئے گا